میں تو پوچھتا ہوں بولنے والے سے کہ اگر تمہارا بھگوان پروکس میں بیٹھا ہے اوپر میں تو سولہمی ستاوڈی میں محمد گجنی شومنات کے مندر پر چڑھائی کیا تھا اور وہاں کے پندہ پجاریوں کو وہاں کی جنتہ نے کہا پجاری جی تیار ہو جائیے محمد گجنی آ گیا ہے پندہ پجاری نے کیا کہا بھگوان میں اتنا سکتی ہے کہ محمد گجنی سے پھڑیا لے گا پرینام ہوا کہ سارے کالی درگا لچمی سرسطی کے ناک کانچیر کے اب محمد گجنی سارا سونا چاندی ہیرہ موتی کا جباہر لے کر کے اور ریٹرن چلا گیا اوپر کا بھگوان تمہاسا دیکھ رہے تھے پروکس میں بیٹھے بھگوان تیرہ سو بیرانوے اسوی میں جب محمد گجنی جب تیمور لنگ دلی کے لال کلہ پر چڑھائی کیا بیرانوے ہجار سینا لے کر آیا اور ایک لاکھ ہندو کا سیر کاٹ کر کے اور تب لال کلہ پرید کا نماز پڑھا اوہ سمائے اوپر کا کہاں بیٹھا تھا کیا کر رہا تھا اوپر کا کیوں نہیں یود کیا تیمور لنگ کے ساتھ کیوں نہیں ہندو کو بچایا یہ دھرم دھرندھر لوگ یہ دھرما دھیکاری لوگ دھرم کے ٹھیکے دار لوگ یہ بھولی بھالی جنتہ کو کیول بلگلانے کا کام کیا اوپر میں پرماتمہ بیٹھا ہے اوپر میں پرماتمہ بیٹھا ہے اس کی پھوجا کرو تمہارا کلیان ہو جائے گا میں نے کہا سدھرو کبیر نے بھگتی کو چار کانڈ میں باٹا ہے سردھا بھگتی دیوتا کسے کہتے ہیں دیوتا کون ہے میرے جیون میں کس کا لاغت ہے اس شریر پر کس کا لاغت ہے اس شریر پر کس کا لاغت ہے کس کا کرج ہے کس نے آپ کو یہ دنیا دکھایا یہ ساری دنیا کے باتوں کو کس نے جانکاری دلائیا کس نے آپ کو پوسپال کے جوان کیا کس نے آپ کو نو مہینہ اپنے گرب میں رکھا تھا وہ دیوتا ہماری ماں ہے ماں اس سے بڑھ کے اس شریشتی میں کوئی دیوتا نہیں ہے صاحب کبیر نے کہا سردھا رکھو اپنے ماں میں اس شریر میں درگا ماتا کا ایک پیسہ لاغت نہیں ہے کالی ماتا کا ایک پیسہ لاغت نہیں ہے سرشتی ماتا کا ایک پیسہ لاغت نہیں ہے اس لئے سردھا ہونی چاہیے منوس کی اپنے ماں کے پردی اگر ماں نہیں ہوتی تو ہم ہی دنیا نہیں دیکھ پاتے اگر میری ماں نہیں ہوتی تو ابھی میں بیسالی جلا سے آ کر آپ کے ہاں منچ پر بیٹھ کے بولتا نہیں یہ میرے ماں کی کرپا ہے کوئی بھی بیگتی اپنے کالیجا پرہاں دھر کے بولے کہ ماں سے بڑھ کر اور ہے کون کس دیوی دیوتا کا اگر بطی دکھایا جائے کس کی پوجا کی جائے کس نے مجھے کیا دیا ہے اس پر تو بیچار کیا جائے تو بیچار کریں گے تو پتہ چلے گا کہ میرا جیون میرے ماں کا دیا ہوا ہے اگر ماں نہیں ہوتی تو بینات دھام جل لے کے کون جاتا جگرنات دھام کون جاتا کدارنات کون جاتا بینات کون جاتا امرنات کون جاتا گنگا کون نہاتا کملا جمانگلا کون نہاتا اٹھ جام چاو پہراب سریمت بھاگبت کتا یا ستسنگ کون کرتا انجینیر ڈاکٹر پروفیسر کلکٹر کون بنتا پردھان منتری ریل منتری بیت منتری رکشا منتری بیدیش منتری کون بنتا موکھ منتری کون بنتا آئی جی ڈی آئی جی سیو بیڈیو کون بنتا یہ سب کا سرے کون ہے ماں سب کا سرے ماں ہے اگر ماں نہیں ہوتی تو میں نہیں ہوتا اس لیے صاحب کبیر کی بھگتی ہے پہلی بھگتی سردھا بھگتی اپنے ماں میں سردھا رکھو ماں کی سیوہ کرو ماں کی پوجا کرو یہ تمہاری بھگتی پوری ہو جائے گی ماں نہیں ہوتی تو یہ ہاتھ کیسے سیدھا ہوتا یہ پہر کیسے سیدھا ہوتا یہ ماں تھا کیسے گول ہوتا یہ ناک کیسے کھارا ہوتا اتنا باہر باہر بھگتی کو گرو لوگ سب کو دورا رہے ہیں اپنا کھوڑ پوجانے کی چرچہ کھوب کرتے ہیں کہ گرو کے تربا چاٹ کے جیو گرو نہ ہو تو تمہارا جیبن کا لیان نہیں ہوگا گرو کیسا ہونا چاہیے گرو کیسا ہونا چاہیے بلکل ایماندار جو سچا گیان دے اس کا نام سدگرو ہے اور جو اگل بھگل دیکھاوے چمتکار کی بات چمتکار دکھانے والا کبیر نے یہ چمتکار کی بات پورے جیبن میں کبھی نہیں کیا ایک بات جھوٹ نہیں بولا انہوں نے اسپسٹ کر دیا بیجک سے کہہو کے بچ نہیں پھورے کہہو کارا ماتی مان برائی لے رہے ہندو ترک جاتی بات بوتے اسمان کی مدت نیارانی بہت خودی دل راکھتے پورے بھن پانی کہیں کبیر کا سو کہوں سب جگ اندھا سانچے سے بھاگی پھی رہے جھوٹے کے بندہ ایک مہاتمہ جی ٹرین سے کہیں یاترہ کر رہے تھے جا رہے تھے ٹکٹ نہیں لیا مہاتمہ جی بیچ میں ٹیٹی آ گیا ٹیٹی کہا مہاتمہ جی سے ٹکٹ دیجئے کہا ہمارے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے تو جرمانہ دیجئے کہا دیکھتے نہیں ہوں ہم سادھوں ہیں کہا آپ کے جیسا سادھوں ہم بہت دیکھیں لائیے کہا ہم کو زیادہ تنگ کرو گے تو ہم سراب دے دیں گے کہا آپ کے جیسا بھبا جی ہم بہت دیکھیں ہم کو سراب سے ڈر نہیں ہے آگے اسٹیشن پر کہیں گاری رکھی ٹیٹی مہودے نے سادھوں کو گردنیاں دیکھے اتار دیا اترو اتار دیا سادھوں جی جا کے پلیٹ پھانم پر بینچ پر بیٹھ گئے اب ڈرائیبر صاحب ہورن دے رہے گار صاحب جھنڈی دیکھا رہے ہیں اور گاری کھول نہیں رہی آدھا دھنٹہ پہتالیس منٹ اسٹیشن پر گاری کھری رہ گئی اب تو یاتری میں ہنگامہ مچ گیا اپڑا تفری ہو گیا کسی کو کولیت جانا کسی کو کار کھانا جانا کسی کو بینک جانا کسی کو ہسپیٹل جانا کسی کو کٹمیتی جانا کسی کو دکان پر جانا ہے سب لوگ نے بھارا بابو سے جا کے کہا بھارا بابو گاری کیوں نہیں کھول لئی ہے تو بھارا بابو نے کہا دیکھو میں لائن کیرئر دے دیا ہوں سگنل ہرا ہے اب گاری کیوں نہیں کھول لئی ہے ہوا کیا ہے کچھ ہوا کیا کہا ہوا تو یہی کی ٹی ٹی مہودہ ہے سادھو کو گردنیاں دے کے اتار دیا اس سمیسے گاری نہیں کھول لئی ہے تو بھارا بابو نے ٹی ٹی سے کہا کہ آپ جا کے بابا سے ماں پھی مانگ لیجئے کہ گاری کھول جائے ٹی ٹی نے کہا ایسا نہیں ہوگا میں نہیں ماں پھی مانگوں گا تو بھارا بابو نے کہا ماں پھی نہیں مانگیے گا گاری نہیں کھولے گی تو جنتہ سے مار کھانا پڑے گا آپ کو مارے گا آپ کو ٹی ٹی کو بھے ہو گیا وہ جا کے بابا کا پیر پکڑ کے ماں پھی مانگ لیا ماں پھی مانگا اور سی ٹی دے کے گاری کھول گئی جب گاری کھول گئی اب تو بابا کے گریمہ مہمہ کی کیا سوال ہے کہانا ہے اتنی ان کی مہمہ بڑھ گئی اب لوگ جب ان کا چیلا بننا شروع کیا تو چند دینوں میں ایک دو سال دیتے بیتے دو چار لاکھ چیلا بابا کا ہو گیا پانچ برس کے باد جب بابا مرنے لگے انتیم سانس پر آ گئے تو جس کو اترا دھیکاری مہنت انہوں نے بنایا وہ کہا بابا اب تو اپجار ہیں مٹ ہم کو سوپ دیے جمین گائے بھینس چیلا چٹیا محل مکان گرانت سب ہم کو دے دیے منتر لے جا کے کیا کیجے گاؤو بھی تو دے دیجئے کہا کون منتر لوگے کہا جس منتر سے گاری روک گئی تھی وہ منتر دے دیجئے بابا نے کہا بیٹا منتر سے گاری نہیں رکتی ہے مہینے پانچ ہجار روپیا ڈرائی بر کو گھوش دیا تھا پانچ ہجار روپیا گاٹ کو گھوش دیا تھا پانچ ہجار روپیا ٹیٹی کو مہینے گھوش دیا تھا تینوں مل کے پہتالیس منتر ٹرین کو روک دو کہ میرا گھوش گھوش دیا تینوں مل کر اب گھوش 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 گیا اللہ کے لاک بیدائی آ رہا ہے اب کیا چاہیے یہ گھوش لوگ چمت کار دکھا دکھا کر کے سیس کے آنکھ میں گردہ جھوک جھوک کر کے اپنا گروہ دھندہ کیسے رفتار پکرے اس کے جھوگار میں چمت کار کی بات برابر کرتے رہتے اور اندھے چیلا لوگ بھی اسی چمت کار کے پیچھے ساہیو کبیر نے کہا تو کہتا کاغج کی لے کھی میں کہتا آنکھ کی دیکھ کل چرچہ ہوئی کہ ساہیو کبیر کے جیوان کے بارے میں کچھ بولا جائے